بڑی خطرناک حالت ہے اس میں لوگوں کی جانوں کو بچانا اہم ترین فریضہ ہے جس کی ادائیگی سب سے پہلے ہے مقدم ہے اور پھر باقی فرائض کی ادائیگی اس کے تابع آتی ہے یہ جو کرونا وائرس ہے آپ کو معلوم ہے یہ ایک ایسی عالمگیر وبا ہے جو ہزار ہا جانے اس وقت تک لے چکی ہے اور بے خبری میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کھڑے ہو رہے ہیں مل رہے ہیں بہمی سفر و حضر میں ایک دوسرے سے مل ملاقات ہو رہا ہے اور کسی کو خبر نہیں ہے کہ یہ کیریئر ہے کرونا وائرس کا یا نہیں مگر وہ دوسرے کو ٹرانسفر ہوتا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں کسی ایک ملک سے یہ شروع ہوا پوری دنیا میں پھیلا سفر کے ذریعے یہ منتقل ہوا ہے سفر کے ذریعے انٹرنیشنل فلائٹس ہیں مسافر آ جا رہے ہیں ان کا گھروں میں مل ملاقات ہو رہا ہے مارکٹس میں ہسپیٹلز میں آفیسز میں مالز میں فیملیز میں گیدرنگز میں اکٹھ ہو رہا ہے اجتماع ہو رہا ہے اور اسی انتقال کے یعنی ٹرانسفر کے پروسیس میں یہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے تو میں ریمائنڈر کے طور پہ وہ حدیث نبوی پھر کوٹ کر رہا ہوں جو صحیح بخاری میں ہے کتاب و طب باب و ما یزکر و فی التعون حدیث نمبر ہے ستاون سو اٹھائیس اور پھر یہی حدیث آگے صحیح مسلم میں بھی ہے اور باقی سیاستہ کی کتب میں بھی اور کسرت کے ساتھ دیگر کتب سہیہ میں ہیں یہ متفق علیہ حدیث ہے اسامہ بن زید اس کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالی نے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم بالتعون بأردن فلا تدخلوها جب تم سنو کہ اس علاقے میں تاؤن کی وبا پھیل گئی ہے اب کئی اور کتب حدیث میں لفظ وبا بھی آیا ہے جس کو ہم اپیڈیمک اور پینڈیمک کہتے ہیں تو لفظ وبا بھی آیا ہے مگر یہ چونکہ تاؤن کے حوالے سے ہے اس زمانے تاؤن معروف تھا مختلف وقتوں میں وبائیں آتی رہی ہیں ایسی متعدی امراض آتی رہی ہیں جس سے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں طبی اعتبار سے اس کا اعتقاد رکھنا جائز نہیں ہے اس سے منع کیا آکھ علیہ السلام نے مگر طبی حقائق کو نظر انداز کرنا بھی اپنی جان پہ ظلم کرنا یہ بھی گناہ ہے تو فرمایا جب سنو کہ فلان جگہ یہ تاؤن یعنی وبا ہے فلا تدخلوہا تو اس میں داخل نہ ہو وَإِذَا وَاقَعَ بِأَرْدٍ وَأَنْتُمْ بِهَا اور اگر کسی جگہ یہ ہو جائے وبا پھوٹ پڑے اور آپ پہلے سے وہاں موجود تھے فلا تخرجو منہا تو اس میں سے باہر نہ نکلو اب باہر نہ نکلنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت سے فرار کرتے ہوئے باہر نہ نکلو موت سے کسی کو فرار نہیں ہے یہ سارے طبی سائنسی اور انسانی جان کی حفاظت کی تدابیر سے متعلق احکام ہیں اسباب حلاقت سے بچاؤں کی تدابیر کے تحت حکم ہیں موت تو گھر میں بھی آئے گی حضر میں بھی آئے گی سفر میں بھی آئے گی مگر جان کو بچانا یہ فرائض میں سے ہے تو اس لئے آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ نہ اس میں داخل ہونا جائز ہے اور نہ اس سے نکلنا جائز ہے اب اس کے حوالے سے ایک حدیث یہ پہلی حدیث میں بیان کر چکا ہوں اب ایک نیا مضمون دے رہا ہوں جس کا نیا کونٹینٹ ہے اور وہ حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آنہا آپ نے روایت کی اور یہ بھی صحیح بخاری میں ہے کتاب احادیث الانبیاء یہ بک ہے بخاری کی باب احادیث الغار حدیث کا نمبر ہے تین ہزار چار سو چوہتر تھرٹی فور سیونٹی فور اور پھر یہ حدیث بعد میں دوبارہ امام بخاری نے کتاب و طب میں بھی روایت کی ہے حدیث میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُتْ تَعُونَ اب یہ کورنٹین کی سیلف آئیسولیشن کی کہ کسی سے مل ملاقات باہر آنا جانا اجتماع اور گیدنگ میں جانا بند کر دیا جائے اور گھر میں اپنے آپ کو محصور کر لیں پہلے اس حدیث میں جو میں بھی کورٹ کر رہا ہوں اس میں اپنے شہر میں اپنے علاقے میں اپنے ایریا میں خود کو محصور کر لینے کا ذکر ہے اس کے بعد گھر کا ذکر آیا وہ اگلی حدیث کورٹ کرتا ہوں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تعالی عن واقع ہو جائے تو پھر اس شخص کے لئے حکم فرمایا کہ وہ اپنے شہر میں سبر کے ساتھ بیٹھ جائے سفر کرنا بند کر دے ٹریولنگ بند کر دے سبر کرے ہنگامہ آرائی نہ کرے اپنا حوصلہ نہ ہارے اللہ پہ اپنے توقع کو ختم نہ کرے ڈپریس نہ ہو جائے سبر کرے ایک مرض ہے تقریف ہے آئیے انشاءاللہ کٹ جائے گی اگر اس کا علاج کیا گیا یا احتیاطی تدابیر کو بھرپور طریقے سے اڈاپ کیا گیا اور اللہ عرب علیہ سے مدد طلب کی گئی تو اللہ کی مدد آئے گی الٹیمیٹلی وقت کٹ جائے گا فرمایا فیام کو سفی بھلا دہی وہ اپنے شہر میں پابند ہو کر بیٹھ جائے سابرن محتسبہ سبر بھی کرے اور اللہ رب العزت کے بارگاہ سے فضل اور مدد و نصرت کا نیک گمان بھی کرے امید کرے اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس کی مدد و نصرت کے اوپر اور اس کی بارگاہ سے عجر اور ثواب سبر کے عجر اور ثواب کا طالب ہونے کا امید وار رہے اللہ کی طرف رجوع رکھے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ جو اللہ کی طرف سے مقدر ہے وہ ہو جانا ہے مگر رہے اپنے شہر میں محصور ہو کر بیٹھے عقیدے کی حفاظت اپنی جگہ کی ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھے اللہ پر توقع کرے سبر کرے اللہ سے نیک امید رکھے اس کی رحمت کا یقین رکھے مایوس نہ ہو مگر پابند ہو کر محصور ہو کر بیٹھ جائے تاکہ لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن نہ رہے یہ کارنٹین کا حکم ہے آئیسولیشن کا حکم ہے یہ تو ہے اجتماعی طور پر لوگوں کے لئے تو فرمایا اگر اس پر عجر شہید اگر وہ سبر اور نیک گمان اور اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ وہ کارنٹین ہو کے بیٹھ جائیں گے تو اللہ اگر کسی کی موت بھی واقع ہو گئی تو اللہ پاک اس کو شہید کا عجر دے گا اس کو شہدہ میں شمار کرے گا اور محدثین نے اس کی شرح میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہ بچ گیا مگر اس نے یہ نیک عمل کر لیا تھا موت بعد میں کسی اور سبب سے واقع ہوئی تو تب بھی اللہ پاک اس کو شہدہ میں شامل کرے گا چونکہ اس نے اس حدیث نبوی پر عمل کر لیا تھا صبر اور احتساب کے ساتھ وہ کارنٹین ہو کے بیٹھ گیا تھا اپنے شہر میں اللہ پر تبکل کرتے ہوئے یہ حدیث جیسے میں نے عرض کیا سعی بخاری میں پھر کتاب التب میں بھی آئی ہے دوبارہ جو آئی ہے اس کا نمبر ہے ستاون سو چونتیس اس کے الفاظ ہیں فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُتْ تَعُونَ فَيَمْكُسُ فِي بَلَدِهِ سَابِرَا یہاں لفظ موتاسباً کا نہیں ہے ساتھ صرف سابرا ہے فرمایا کہ تاؤن اگر آ جائے تو وہ اپنے شہر میں سابر ہو کر محصور ہو کر بیٹھ جائے یہ حکم ہے ایک کولیکٹیو علاقائی بنیادوں پر لوک ڈاؤن کر دینے کا لوک ڈاؤن کا کنسپٹ بنا حراس اس فَيَمْكُسُ فِي بَلَدِهِ سَابِرَا جس جس خطے میں ہے وہاں لوگ پابند ہو کر بیٹھ جائیں سبر کریں اور اللہ کی بارگاہ میں التجاہ کریں تو یہ تو ہے ایک اجتماعی آئیسولیشن کا اور پھر آپس میں فاصلہ رکھیں اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے بچائیں وہ ایک الگ حکم ہے اب یہ تو تھا علاقے میں شہر میں آئیسولیشن کا ایک کنسپٹ اب میں اس سے آگے ایک اور حدیث بیان کر رہا ہوں جو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا یہی حدیث ہے امب الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اور مسند احمد بن حنبل میں حدیث نمبر ہے چھبیس ہزار ایک سو انتالیس ٹوئنٹی سکس 139 یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے اس کے اندر مسند ام الممنین عائشہ صدیقہ کے اندر اس کے الفاظ یہ ہیں یہ بڑی توجہ طلب ہے اب ایک سٹیپ فردر بڑھ رہے ہیں ایک تو ہو گیا لوک ڈاؤن